بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آئے روز کوئی نیا کتنا کھڑا ہو جاتا ہے اور دس جولائی کو سبزادہ صاحب حسین علیہ صاحب کو رہا کیا جانا چاہیے تھا لیکن وہ رہائی بھی روک بھی گئی اور رہائی سے قبل ہی دوبارہ نبی دن کے لیے ان کو جیل میں رکھنے کا آرڈر ڈی سی صاحب کی طرف سے دیا گیا لیکن اس میں جو خاص بات ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ قیادت کے بغیر اس پر چلنا مشکل ہوتا ہے بلکہ نممکن بھی بعض اوقات ہوتا ہے اور یہ وقت ہے اتحاد اہل سنت کا یہ وقت ہے مل کر چلنے کا اگر جو ڈیکٹر صاحب جو ہیں اشرف عاصف صاحب ان کو بھی چاہیے کہ وہ ٹی ایل پی کے ساتھ مل جائیں اور اس قیادت کے تحت وہ ٹی ایل پی میں شامل ہو جائیں اور مل کر ان کو جو ہے وہ ٹی ایل پی کو آگے بڑھانا چاہیے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی مجھے چیرمین بنایا جائے تو تب ہی جو ہے وہ میں نے میتان میں اترنا ہے چیرمین صاحب رضی صاحب دی رہے تو ان کے انگر کام کرنے میں ایک اونسہ حرج ہے یہ تاریخ اس بات پر گوا ہے کہ نوجوان جرنائل جو ہیں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سارانجام دی ہیں تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو لہٰذا یہ چیزیں چھوڑ کر فقط اللہ رسول کے رضا کے لیے بھی تو آپ کسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں لازمی تو نہیں ہے کہ آپ کو عہدہ ملیں تو تب ہی آپ نے جو ہے وہ ایک جماعت میں آنا ہے بعض اوقات خدمت کرنے والے جو ہیں وہ زیادہ برسری لے جاتے ہیں خدمت میں اسمت ہوتی ہے تو اگر ڈاکٹر صاحب آتے ہیں تو ٹی ایل پی جو ہے وہ ان کو کوئی بطورے ایک عام ممبر تو تھوڑے رہتے گی اس کو ان کو ایک اچھا عوضہ بھی مل سکتا ہے کسی صوبے کی قیادت مل سکتی ہے یا مرکزی قیادت میں مجلس شورا میں ان کو رکھا جا سکتا ہے تو اس ان کو امیر بنایا جا سکتا ہے کسی اور طریقے سے کچھ عوضہ جو ہے وہ ان کو دیا جا سکتا ہے لیکن بہرحال جو ہے یہ وقت جو ہے یہ اتحاد کا حامل ہے اور اتحاد ہونا چاہیے اتحاد ناگزیر ہے اتحاد اہل سنت جب تک نہیں ہوگا تو تب تک ہم دشمن کے خلاف کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے لہٰذا اہل سنت و اجماعت کو اللہ رب العالمین اتحاد عطا فرمائے اس کی کوشش ہر جگہ پہ ائر پریٹ فارم پہ ہر بندے کو کرنے چاہیے اللہ پاک ہم سب کو امال سالح کی توفیت پتا فرمائے